مجاہد مرد عظیم فضل کریم فضل کریم مرد مجاہد مرد عظیم فضل کریم فضل کریم تیرا قاد فضل کریم میرا قاد سعید بٹ کاظری صاحب اور نور الہدا فانڈیشن کی جانب سے جو کافلے آئے ہیں ہم انہیں خوش شامدیت کہتے ہیں حضرات مہترم اب آپ پاہدب اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں قائد آل سنت اور قائد انقلاب کے خطاب سے پہلے ہم پاکستان کا قومی طرحانہ سب مل کر پڑیں گے سارے حضرات کھڑے ہو جائیں قائد آل سنت کے خطاب سے پہلے ہم پاکستان ختم ہوئی اپنا تاریخی خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں کراچی سے خیبر تک چودہ کروڑ یا رسول اللہ کہنے والوں کے متفقہ اور غیر متنازے قائد قائد اہل سنت جناب صاحب تاکہ حاجی محمد بذرہ کریم قائد تمام ادرہاں کھڑے ہو کر اپنے قائد کا استقبال کی دیئے ہا قائد ہمارا ہا قائد ہمارا فضل کریم ہا جان سبیارا فضل کریم قائد دین قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں قائد دین قدم بڑھو فضل کریم قدم بڑھو تمہارے ساتھ ہیں ہے قائد اعمالہ ہے قائد اعمالہ ہے جان سپیارہ تمہارے کریم تمام ادراب تشریف رکھے قائد اعلی سنت قائد صفیر امن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت ماب محترم جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب سیکرڈی جرنل خنی اتحاد کانسل پاکستان محترم جناب حضرت پیر طریقت پیر محمد افضل قادری صاحب محترم جناب محمد شاہد غوری صاحب سیکرڈی جرنل سنی تحریک پاکستان ناہیتی واجب القضر واجب التعظیم میرے بزرگو دوستو اور بھائیو السلام علیکم آج کا یہ استحقام پاکستان کا جلسہ نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ملک میں اسلامی انقلاب کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے مناقض کیا جا رہا ہے آج کے اس تاریخی اقبال پارک دھوبی گاٹ میں ایک بہت بڑا اعتماع موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال انتہائی گمبیر ہے پاکستان کے داخلی اور خارجی معاملات پر حکومتوں کی کوئی گریفت نہیں ہے مرکزی حکومت سے لے کر تمام صبائی حکومتیں عوام الناس کو انصاف معیشت اقتصادیات تجارت کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر ناکام رہی ہیں آج پاکستان کے عوام بے یاروں مددگار ہیں آج پاکستان کا ہر شہری پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے آج پاکستان کو امریکہ کے سامنے گروی رکھنے کی سازشیں کی جا رہی ہے آج دو قومی نظریہ کو ختم کرنے کی سازشوں کے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے آج دہشت گردی کا راج ہے آج خود کچھ حملہ کرنے والوں تیسر پرستی حکومتوں کے بزرہ کر رہے ہیں آج پاکستان کے اقتصادی ڈھنچا تباہی اور بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے آج مدرگان دین کے درباروں پر حملے کیے جا رہے ہیں آج سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں آج امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی تعداد کو کم کیا جائے آج حکمران امریکہ کے سامنے کشکول لے کر ان کی خدمت میں جا کر فخر محسوس کرتے ہیں آج پاکستان کی اپوزیشن نے تین سال سے زائد فرنڈلی اپوزیشن کی ہے آج یہ جاگیزداروں کا راج ہے آج سرمایہداروں کا راج ہے آج میند کش پر ظلم ہے آج مزہور پر ظلم ہے آج کسانوں کے لیے کوئی پیکج نہیں ہے آج دکانداروں کے لیے کوئی پیکج نہیں ہے کوئی ریلیف نہیں ہے آج پاکستان کے اندر ہر حکومت آتی ہے دین تین مرتبہ حکومت کرنے والے یہ بتائیں کہ چالیس ہزار افراد پاکستان میں جامع شہادت نوش کر بیٹھے ہیں ان کے کسی ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا گیا کتی طور پر تختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا آج غریب فاکے کر رہے ہیں آج اغواہ برہ سہوان ہے آج چوری اور ڈکیتی عام ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا پنجاب میں چوری ختم ہو گئی ہے ڈکیتی ختم ہو گئی ہے دیشت گردی ختم ہو گئی ہے گنڈا گردی ختم ہو گئی ہے کیا پنجاب کے اندر سندھ کے اندر سرہات کے اندر بلوچستان کے اندر گلگت بلدستان کے اندر کیا دیشت گردی ختم ہے نکتہ ارود پر ہے آج پھر آپ دیکھ لیں حسین اکانی کا کردار کیا ہے آج پاکستان کے سترہ کروڑا عوام یہ پوچھتے ہیں کہ اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا یہ پاکستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ پاکستان محمد مصطفیٰ کی جگیر ہے احمد مصطفیٰ کی جگیر ہے کالی کملی والے آقا کے نجام کی جگیر ہے یہ پاکستان عوام کی جگیر ہے پاکستان غریبوں کی جگیر ہے پاکستان محنت کشوں کی جگیر ہے پاکستان کسانوں کی جگیر ہے آج ملک عزیز کا پتیس ہزار افراد ان کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آج پاکستان کا کروڑوں اکڑ رکبہ جگیردار اور سرمایہ دار اُس پر نظر لگا رہے ہیں اور میں آپ کو آج سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ایک ایسا پیکہ ہی دیتا ہوں جو پاکستان کے تمام مسائل کا حل پیش کرے گا پیکہ نمبر ایک محنت کس مزدور چھوٹے ملازمین کو کم سے کم پندرہ ہزار روپے مہینہ تلغا دی جائے گی پندرہ ہزار سے کم کسی کے گھر میں کسی کی دفتر میں کسی سکول کے چپڑاسی کی تنخواہ کم نہیں ہوگی ان حکمرانوں سے پوچھیں کہ آپ نے مزدوروں کے لیے اور محنت کشوں کے لیے تنخواہ کا سائیون کیا کیا ہے اپنے اکتہار کو دھوام بخشتے ہیں اور پھر ملکی دولت کو لوٹ کر تین سو ارب ڈالر باہر کے بھینکوں میں جاتے ہیں پیکج نمبر دو جو کہ کسانوں کے لیے خالی سطن پاکستان کے مختلف علاقوں میں تین کروڑ ایک کٹ سرکاری زمین بنجر پڑی ہوئی ہے تنی اتحاد کونسل غیر آباد سرکاری زمین غریب ہاریوں میں تقسیم کرے گی تین اکڑ تی خاندان رکبہ فرہم کیا جائے گا جس میں کم پیش تین لاکھ خاندان اکیس لاکھ افراد اس در فائدہ اٹھا سکیں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی اور ملک ذریعہ جناس میں خود کفیل ہوگا اسی طرح شہروں میں بے گر افراد کے لیے جو غریب ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں اور پاہج ہیں لاچار ہیں دنیا والے ان سے نفرت کرتے ہیں شہروں میں بے گر افراد کے لیے شہر کے قرب و جوار میں جو سرکاری زمینیں ہوں گی دو کمروں پر مشتمل فلیڈ تعمیر کر کے ان غریبوں کو فری افقاق تقسیم کیے دیں گے مرد مجاہد مرد عظیم حاجی صاحب قدم بڑھاؤ حاجی صاحب قدم بڑھاؤ مرد مجاہد مرد عظیم حاجی صاحب قدم بڑھاؤ حاجی صاحب قدم بڑھاؤ آج پاکستان کا دکاندار تاجر انتہائی ایسی زندگی بسر کر رہا ہے اور انکم ٹیکس کے آفیسر اور بانڈ ڈالر اپنی ذاتی کمائی میں ان سے رشوت لیتے ہیں پاکستان کے کراتی سے لے کر خیبر گلگت بلدستان کے تاجروں کا دکانداروں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فکر ٹیکس کا شفاف نظام نافذ کیا جائے گا جس سے تاجر استفادہ کریں گے اور لوگ اور ایسے افراد جو رشوت لینے میں مصروف ہیں ان کی جیبوں میں پیسہ نہیں جائے گا فکس ٹیکس کے نظام سے پیسہ پاکستان کے سٹیٹ بینک آف پاکستان میں جبہ ہوگا کسی چھوٹے اور بڑے دکاندار کو تنگ نہیں کیا جائے گا ایک محترد اندازے کے مطابق بیس ارب ڈالر ہر سال چھوٹے دکانداروں سے سرکاری افسر رشوت لیتے ہیں ہم انشاءاللہ ریاست مدینہ کے تذور کی پیشے نظر فکس ٹیکس کا نفاذ کر کے دکانداروں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشوت کے اپنے پاؤں کے نیچے رانگ دیں گے اور رشوت کو ختم کر دیں گے ایک قائد ہمارا نہ پکنے والا نہ چکنے والا ایک قائد ہمارا حاجی صاحب قدم بڑھاؤ حاجی صاحب قدم بڑھاؤ انکم ٹیکس کے شعبے میں کریکشن کی روک تھان کی جائے گی ٹیکس چوروں کا مکمل خاتمہ ٹیکس نتورک میں اضافہ کیا جائے گا حضران یہ اعلان سبات فرمانے آج کی سمیت پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص حیصلباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید قلعہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حضر کر سکتے ہیں فیضان محدث عظم کہہ سکتا ہوں جو کہ ارشد مارکیڈ جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیت پاکستان اور بالخصوص حیصلباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید قلعہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیڈ جنگ بازار فیضان محدث عظم کہہ سکتا ہوں جناب پیر کاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے موسیقی